اسلام علیکم میں ہوں کاوش ممند بدتمیزی اور بدتعذیبی کی انتہا ہو گئی ہے انتہائی شرمناک اور گھٹیا قسم کے ویجولز آج لندن کی ایک کافی شاپ میں دیکھنے کو ملے جہاں پر وزیر اطلاع مریم عرنگزیق صاحبہ جب اس ہوتل میں داخل ہوتی ہیں تو کس طریقے سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ان کے ورکرز ان کو گھیڑ لیتے ہیں اور پھر جس قسم کے جملوں کو تبادلہ کیا جاتا ہے جس قسم کے جملے واضح کی جاتی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے ایک خاتون کے ساتھ دوسری خاتون کا یہ رویہ کسی طور پر بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جاتا نہ ہی کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہے ان تمام تر واقعات کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کس طریقے سے کہ جب وزیر آزم سمیت ان کی قابینہ کے کشارکان عمرے کے لے گئے اور وہاں پر بھی پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان نے جس قسم کے الفاظ ادا کیا اور اس زمین کا بھی اس کا جو تکتو سے اس کو پامال کیا گیا وہی اور اسی قسم کے مناظر آج ہمیں لندن میں دیکھنے کو آئے اب ایک بار تو بلکل واضح ہے اور بلکل کلیر ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے ان کی پرورش کی گئی جس طریقے سے ان کو پالا گیا جس طریقے سے ان کو ایک ناغ بنایا گیا تو اب ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے آپ روک ہی نہیں سکتے ہیں ان ناغوں کو جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج تباہ کرنے کا ایک پلان ترتیب دیا ہے کہ جہاں بھی وزیر آزم ہو یا ان کی قابینہ کوئی کچھ ارکان ہو یا ان کا کوئی مد مقابل یا اپنا کسی کو حریف سمجھتے ہوں اس کے خلاف اس طریقے کے ان لوگ زبان استعمال کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں پاکستان کی بیزتی ہوتی ہے میں نے آپ سے کہا مدینہ منورہ میں جب اس طریقے کا مناظر ہمیں دیکھنے کوئی ہے کہ جب وزیر آزم سمیت مریم آنگزیب کو بھی وہاں پر سکت جملوں کا سامنا کرنا پرا تھا تو وہاں پر پھر سعودی حکومت نے ایکشن لیا تھا ان کے خلاف پی ٹی آئی کے ورڈکارٹس کے خلاف اور پھر یہ بات ثابت بھی ہوئی تھی کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہے اور آج لندن کے ایک ہوتل میں اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ جب مریم آنگزیب صاحبہ اس کافی شاپ میں داخل ہوتی ہے وہاں سے کچھ خریداری کرتی ہیں اور خریداری کرنے کے بعد جب وہ وہاں پر ہوتل میں گھوم رہی تھی تو وہاں پر پاکستان تاری کے انطلاف کا کوئی اعتجاج بھی جاری تھا اور اعتجاج کے دوران کچھ کارکنان نے ان کو گہرے ملیا مریم آنگزیب صاحبہ کو اور پھر جس قسم کے جملوں کا توادلہ ہوا ہے بہت ذاتی طور پر مجھے افسوس ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سیاسی اقتلافات اپنی جگہ بلکل اگر آپ کے سیاسی اقتلاف ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو نون لے کی حکومت ہے یا جو آپ کے مخالف ہیں آپ ان کو اچھا نہیں سمجھتے نہ سمجھیں لیکن کم از کم اپنے کارکنان کے اس طرح تو پرورش نہ کریں کہ وہ بیچ چوک و چوڑاہوں پہ اس قسم کے جب حرکات سکنات کریں گے اس قسم کے جب کمنٹس پاس ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لئے پوزیٹیف سائن ہے نہ ہی وہ کسی اور جوانت کے لئے پوزیٹیف سائن ہے اگر آج یہ تمام حرکات سکنات پاکستان پیپس پارٹی یا نون لے یا کسی اور ورکر کے ساتھ ہو رہی ہے تو پھر یہ یاد رکھے پاکستان تحریک انصاف کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ورکر کو اپنے کارکنان کو اس طریقے سے فیڈ کیا ہے کہ وہ صرف دوسروں پر بھی چہرائی کریں گے تو پھر یہ نہ سمجھیں کہ کل یہ اس قسم کی گفتگو کا سامنا شاید آپ کی بھی خواتین کو کرنا پڑے اس قسم کی بدتیزی بھی اس قسم کی غالم گلوچ کا سامنا شاید عمران خان صاحب پھر آپ کو بھی کرنا پڑے تو پھر سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ ویجول دیکھ لیں انتہائی شرمناک مناظر ہیں لیکن یہ میں دکھاؤں گا ضرور آپ کو تاکہ پاکستان تحریک انصاف پر جو گندے انڈے ہیں ان کا اصل چراب دیکھتے ہیں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ مورک زیب ہے اورگینک شاپ پر ایک کافی سرے لیے یہ دیکھیں یہ اس کے بغیرہ جب بندہ ہوتا ہے اسے کوئی شرم نہیں آتی وہ چاہے ڈوب کے مڑ جائیں بغیرہ لوگ بغیرہ بغیرہ نہیں ہوتے ہیں میں تو کہہ رہی ہوں یہ ایکشن دیکھو ذرا ایکشن ایکشن دیکھو ذرا اس کی ساری باتیں اس کی ساری باتیں یہ پاکستانیوں لیسن اس مکمل ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ورکرز ہیں یا سپورٹرز ہیں جو بھی کہہ لیں وہ جس طریقے سے کومنٹس پاس کر رہی ہیں مریم آنگریپ صاحبہ پر جس طریقے سے اس میں باقیدہ گالم گلوچ کا استعمال کیا گیا ہے باقیدہ طور پر مطلب ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں لیکن اس ویڈیو میں ایک چیز آپ دیکھیں مریم آنگریپ صاحبہ جب ان پر اس طریقے کی گپسکو کی جا رہی ہے ان کو چوڑنی کے القابات سے پکارا جا رہا ہے ان پر پاکستان کو لوٹنے کا الزام لگا جا رہا ہے ان پر گالم گلوچ کی جا رہی ہے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے لیکن وہ مریم آنگریپ صاحبہ بہت تحمل کے ساتھ بہت بردباری کے ساتھ بہت خاموشی کے ساتھ وہ ان تمام الفاظات کو سہر رہی ہیں وہ برداشت کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے جس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے جس طریقے سے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ داد کی مستحقیں ہیں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتی تو سامنے سے ریکٹ کر سکتی تھی وہ چاہتی تو انہی الفاظ میں ان ورکرز کو جواب دیا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے ایک پڑی لکھی خاتون ہوتے کا ثبوت دیا انہوں نے اس خاتون ہوتے کا ثبوت دیا ہے کہ جو ایسے چہروں کو بے نکاب کرتی ہیں بے نکاب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اس طریقے کے الفاظات سے مریم آنگزیپ صاحبہ کو نوازا وہ لوگ تو بے نکاب ہو گئے لیکن مریم آنگزیپ صاحبہ کی جو عزت تھی جو ان کا ردبہ تھا وہ یقینا انہیں سمجھتا ہوں اس میں یقینا اضافہ ہوا ہوگا اس قسم کے مناظر ہمیں ماضی میں بھی دیکھنے کو ملے موجودہ دور میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم مستقبل میں بھی اس قسم کے مناظر دیکھیں گے کیونکہ جس جماعت نے جس جماعت کے لوگ سپورٹر ہیں جس جماعت کے لوگ کارکنان ہیں جس جماعت کے لیڈر نے جس طریقے سے ان کی پرورش کی ہے ہم یہ ایکسپیکٹی نہیں کر سکتے کہ کبھی ان کا رویہ ٹھیک ہوگا کیونکہ جب قائد جلسے میں خرے ہو کر دیگر لوگوں کو دیگر قائدین کو دیگر جو سیاسی مخالفین کہلیں آپ مخالفین کہلیں جس طریقے سے ان پر تنزیہ جملوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے جس طرح ان کی کردار کشی کی جاتی ہے تو جب ایک لیڈر تقریر کرتے ہوئے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس طریقے کے الفاظات اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرے گا تو پھر نیچے لیول پر یہی میسج جائے گا کہ آپ اپنے مخالف کو گالی دو آپ اپنے مخالف کی تحصیح کر دو وہ جہاں بھی ملے اس پر لانتان درو تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے اور اگر آپ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کا اس روئے پر بھی مضمت نہیں آتی اور پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا اور یہ جہاں جائیں گے انہیں اسی قسم کا روئے دیکھنے کو ملے گا معذرین خان صاحب کے بیانات ریکارڈ پر ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جہاں بھی جائیں گے ان کو چھوڑ چھوڑ کا سامنا کرنا پڑے گا تو خان صاحب یہ آپ نے اپنے ورکرز کو سکھایا ہے کہ یہ جہاں جائیں انہیں چھوڑ چھوڑ کر ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر خان صاحب ان کی پرورش آپ کے ہاتھ آپ نے اگر ٹھیک نہ کی اپنے جو لچے لپاتے ان کی پرورش ٹھیک نہ کی تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ یہ جو آگ پھیلے گی نا پھر اس کا دورانیاں اور اس کی شدت پھر آپ کے گھروں تک بھی آئے گی تو پھر ذرا بچ کے رہیے گا موسیقا